اسلام علیکم دوستو ہنڈی ہواوں سرمائی شاموں اور لذیذ خانوں کے شہر حیدر آباد سے میں ہوں عصد خان یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آرائے میاں غلام نبی کلوڑو کا مقبرہ میاں غلام نبی کلوڑو کلوڑو دور حکومت کے ساتھ میں حکمران تھے اور انہوں نے ایک سال تک سندھ پر اور حیدر آباد پر حکومت کی جو کہ سترہ سو پچھتر سے لے کے سترہ سو چھتر تک کارسہ ہے لیکن اس ایک سالہ دور کے اندر اتنے تاریخی واقعات تسلسل سے رنما ہوئے جو بالآخر کلوڑا دور حکومت اور ایک طاقتور دور حکومت کے خاتمے کا سبب بن گئے تو آپ کو چلتے ہیں لیکے مزار کا وزٹ بھی کراتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں کچھ مختصرن تاریخی حقائق بھی بیان کرتے ہیں موسیقی یہ میاں غلام نبی کلوڑوں کے مقبرے میں داخل ہونے کا مرکزی دروازہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقبرہ سنٹرل جیل حیدر آباد کے بالکل نزدوئی کل ہوڑا کالونی میں واقع ہے یہ دیکھیں آپ یہ بڑا ایک بہت بلندو بالا قلعے کے نمونے کا جو ہے ایک دروازہ بنایا گیا ہے اس کے چاروں طرف ایک چار دیواری بھی ہوتی ہوگی کسی دور میں مگر اب وہ پرانی چار دیواری ختم ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمنٹڈے یہاں دیوار بنائی گئی ہے یہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محکمہ ٹورزم اور انٹیک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک بورڈ لگایا گیا ہے جس پہ میاں غلام نبی کل ہوڑ کے بارے میں اور ان کے مقبری کے بارے میں مختصراً بیان کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ داخلے کا مرکزی دروازہ ہے یہ قدیم دروازہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانا اس کے جیسے ہم اندر جاتے ہیں تو ہمارے کو یہ ایک کمرہ ملتا ہے چھوٹا سا جس کے اوپر بھی ایک گمبت ہے یہ گمبت ہے اس کے اوپر اور یہ جیسے کہ ایک روایتی مقبر ہیں کروڑا خاندان کے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو اس طرح محرابیں اور اس کے یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے یہ دیکھیں ایک یہ ہے یہ ایک محراب یہ ہے یہ محراب ہے گمبت ایک چھوٹا سا کمرہ اور یہ نیچے محراب اور اس پر بیٹھنے کی جگہ یہ گارڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا ہوگا کسی دور میں یہاں پر دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے گارڈ بیٹھا کرتے ہوں گے یہ دربان جن کو کہتے ہیں یہاں سے اب اندر چلتے ہیں اس دربانوں والے کمرے سے جیسے ہی ہم اندر کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک اور قدیم دروازہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا قدیم ہے اس کو دیمک کھا گئی ہے سارے دروازے کو یہ دیکھیں یہ دیمک کھا چکی ہے اس دروازے کو اور یہاں پر یہ میاں غلام نبی کلوڑو کے مزار کا پہلا لکھ یہ دیکھیں یہ ہے پورا مندری یہ تمام مزار جو میاں غلام شاہ کلوڑو کا اور دیگر مزار جو ہے وہ اسی طرز پہ بنائے گئے ہیں ایک دربانوں کا کمرہ اور اس کے بعد یہ اس طرح کا لکھ جیسے تاج محل میں نظر آتا ہے یہ دیکھیا یہاں پہ یہ چاروں طرف ایک باغ ہے یہ جو مقبرہ ہے میاں غلام نبی کلوڑو کا کیونکہ میاں غلام نبی کلوڑو کا سترہ سو چھتر میں جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی یا شہادت ہو گئی تھی لنیاری والی جنگ میں تو اس کے بعد میاں عبدالنبی کلوڑو جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کا سات سالہ دور اقتدار تھا تو انہوں نے یہ مقبرہ جو ہے میاں عبدالنبی کلوڑو نے اپنے دور حکومت میں قائم کرایا یہ دیکھیں ایک یہ پلٹ فارم ہے اس میں داخل ہونے کے لیے جس پہ یہ تین فٹ کا تقریب ہے ایک چہوٹرہ ہے پیلے پتھروں کا ایک یہ چھوٹا سا مزار یہاں پہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے دکھایا اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ پرانی قبریں قدیم یہ اسی دور کی ہے قبریں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانی دو تین قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں اب اس مزار کے ہم جیسے اندر چلتے ہیں چھوٹے مزار کے اسلام علیکم یہاں پر یہ ایک اور قبر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک قبر ہے مگر اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے یہ کس کی قبر ہے یہ بیچ میں میاں غلام نبی کلوڑوں کا مدبرہ یہ کوئی علامہ غلام مصطفی قاسمی صاحب ہے یہ ان کی قبر ہے یہاں پہ مجھے ایک نئی چیز نظر آئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ بنایا گیا ہے پتھروں سے یہ دیکھیں آپ یہ اس طریقے سے یہ چیز پہلے صرف اور صرف میاں غلام شاہ کلوڑوں جو ان کے بڑے بھائی تھے میاں غلام نبی کے ان کے مقبرے سے وابستہ تھی مگر یہاں پر لوگوں نے اب یہاں پر بھی اس کو شروع کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں آکے میاں غلام شاہ کلوڑوں کے مزار پر منتیں مانتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گھر دے دے اور جب ان کو گھر اور اس منت کے ساتھ وہ اس ٹائپ یہ گھر کا موڈل بنا کی یہاں پہ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو موڈل ہے یہ گھر کا ہے دیواریں اچھت وغیرہ تو وہ یہاں یہ موڈلز بنا کی جاتے ہیں گھروں کے اور جب ان کو اللہ گھر دے دیتا ہے تو یہاں آکے وہ اپنی منت پوری کرتے ہیں تو یہ گھروں کے موڈل بناتے ہیں تو پہلے صرف یہ بینجی صاحب آپ کو بتائیں کہ میاں غلام شاہ کلوڑوں کے مزار کے بارے کے اوپر تھا باقی اب یہ یہاں پر بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میاں عبدالنبی کلوڑوں کے مزار کا بیک سائیڈ وہ ایک پرانی ٹپیکل یہ کلوڑا اترضِ تعمیر ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے اس کے بیک سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا دروازہ ہے اس میں یہ تالہ لگا ہوا ہے اس کے اندر سیڑھیاں ہیں اور اس پر سے اس مزار کی چھت پہ جانے کا راستہ ہے مگر یہاں پہ کوئی اس وقت دربان وغیرہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم چھت پہ شاید نہ جا سکے ان کا دور ایک مقتصر دور ہے بلکل ایک سال انہوں نے حکومت کیے مگر وہ سازشوں سے اور جنگوں سے اور آزمائشوں سے بھرا ہوا دور ہے یہ جو ہے یہ میاں غلام نبی کلوڑوں کے مرکزی مقبرے میں داخلے کا مرکزی دروازہ یہ دیکھیں یہ ہے دروازہ یہ دیکھیں اس کے بلکل سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے سے یہ انٹرنس ہے جہاں سے آپ اندر داخل ہوئے یہ ہے دربانوں کا گمرہ یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آنا ہے میاں غلام نبی کلوڑوں کے مرکزی مقبرے میں داخل ہونے کا مرکزی دروازہ یہ پرانا دروازہ ہے یہ وہی کام ہے اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے چاروں تر یہ سنگے مرمر کی سل سے یہ سنگے مرمر کے ایک مہراب یا دروازہ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں پرانا کام اس پر سنگے مرمر کا کام ہے جو اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو اب یہاں سے یہ دروازہ مقبرے کے اندر چلتے ہیں تو آپ اندر لے کے چلتے ہیں پہلے یہاں پہ کبر کیا کو زیارت کراتے اس کے بعد آپ کو مزید بتاتے ہیں جیسی داخل ہوتے ہیں تو بلکل سنٹر میں میاں غلام نبی کلوڑو کی کبر ہے جو ایک چھوٹے سے چبوترے پہ بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سندھ کے ساتھ میں کلوڑا حکمران میاں غلام نبی کلوڑو کی کبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگ مرمر کی یہ کبر ہے پرانی قدیم یہ دیکھیں یہ قطبہ اس پہ یہ قرآن آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پوری آیات القرصی وغیرہ مگر اس پہ یہ ہے کہ نام نہیں لکھاوا میاں صاحب کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نام نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ ساری چاروں طرف سے تقریباً یہ صحیح کنڈیشن میں یہ تین سو سال پرانی قبر ہے تقریباً اور یہ تقریباً صحیح کنڈیشن ہے بلکل اس کے ساتھ یہ دو چھوٹی قبریں اب یہ واللہ علم بچوں کی ہیں یا کس کی ہیں اور سائز میں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو قبریں کسی بچوں کی ہیں شاید ہی نہیں کہ بچوں کی ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مگبرہ بلکل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل بدحالی کا شکار ہے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے یہ دیکھیں آپ یہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اس کی یہ دیکھیں جب یہ بنایا گیا ہوگا تو اس پہ بہت خوبصورت نقش و نگار اور بیل بوٹے اور یہ سارے بنائے گیا ہوں گے یہ دیکھیں آپ اور یہ اب یہ اور یہ دیکھرانی آیات یہ وہ ساری اس پہ لکھی گئی ہیں مگر اب جو ہے یہ بلکل ٹوٹ فوٹ خستہالی کا شکار ہے کوئی اس پہ دیکھ ریکھ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ مہرابے ہیں یہ دیکھیں قرآن شریف وغیرہ رکھنے کی ان کے اندر بھی یہ دیکھیں بڑا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں چاروں طرف سے میں آپ کو دکھاؤں اس کا یہ اس کا گمبت ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی بڑا زبردت لال اور ہرے رنگ کا کام کیا گیا ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے ابھی تک ہے کچھ مگر وہ زمانے کے ہاتھوں جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ جس سے ہم اندر آئیں یہ اس کے اوپر بھی بڑی یہ خوبصورت مہراب بنی رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ جائے دیکھیں پورا بڑا زبردست مندر ہے اس کے اوپر اندر اگر اس کو ریلوئٹ کیا جائے یا اس کو دوبارہ تعبیر کیا جائے یا اس کو ڈیکوریٹ کیا جائے تو بڑا زبردست ہے یہ میرے پیچھے آپ کو جو نظر آگئی ہے یہ ہے قبر میاں غلام نبی کلوڑو کی میاں غلام نبی کلوڑو میاں غلام شاہ کلوڑو بانی حیدر آباد جنہوں نے پکہ کلہ تعمیر کر آیا ان کے سوتیلے چھوٹے بھائی تھے اور میاں سرفراز کلوڑو جن کو ہم سرفراز بابا کے نام سے جانتے ہیں اور ان کی بگا یہاں موجود ہے حیدر آباد بہت بڑی ان کے یہ چچا تھے جب میاں غلام شاہ کلوڑو کے انتقال کے بعد میاں سرفراز کلوڑو کو فند کا چھٹا حکمران بنایا گیا تو یہ بات میاں غلام نبی کلوڑو اور ان کے چھوٹے بھائی میاں عبدالنبی کلوڑو دونوں کو بہت ناغوار گزری اور کہتے ہیں کہ انہوں نے میاں غلام نبی نے اور ان کے بھائی عبدالنبی نے میاں سرفراز کلوڑو کے حلاف سادشیں شروع کر دیں اور ان سادشوں کے نتیجے میں ایک واقعہ ایک ایسا پیش آیا جو میں نے آپ کو اپنی ویڈیو خدا آباد میں بتایا تھا یعنی کہ میر بہرام خان تالپور جو سپہ سالار اور وزیر اعظم تھے میاں سرفراز کلوڑو اور کلوڑو حکومت کے ان کو میاں سرفراز کلوڑو نے قتل کرا دیا اس قتل کا نتیجہ یہ نکلا کہ تالپور قبائل نے کلوڑو کے خلاف بغاوت کر دی اور میر خط علی خان مانکانی نے جنگ کر کے میاں سرفراز کلوڑو کو قید کر دیا اور اس کے بعد چونکہ کلوڑو کا ایک روحانی سلسلہ تھا ان کو جو ہے وہ روحانی بدرگان دین تصور کیا جاتا ہے اور تالپور میر جنگ کو کہتے ہیں وہ ان کے مرید تھے تو انہوں نے میاں سرفراز کلوڑو کو شکست دینے کے بعد قید کر دیا قتل نہیں کیا اور خود حکمرانی کرنے کے بجائے حالانکہ وہ چاہتے تو کر سکتے تھے انہوں نے میاں غلام نبی کلوڑو کو حکمران بنا دیا جو سترہ سو پچھتر سے لے کے اور سترہ سو چھہتر تک ایک سال حکمران رہے اور اتنی بڑی جو نوازش کی تالکورو نے کلوڑو اپنی اس سے باز نہیں آئے اور انہوں نے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ عبدالی کے بیٹے تیمور شاہ دورانی جو اس وقت افغانستان کا اور سندھ کا بھی تقریبا اصل حکمران تھا اور یہ ان کے باج گزار تھے یا ان کے انڈر میں گورنرز ہوا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساز باز کر کے تالپوروں اور میروں کے خلاف جو ہے وہ مختلف مقامات پر جنگوں کا اور اس ٹائب کی ان کو کچلنے کا آغاز کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میر بہرام خان تالپور جس کو میر سرفراز کلوڑوں نے قتل کرایا تھا ان کا بیٹا میر بجار خان تالپور جس لدنیاری کے مقام پر دونوں کی جنگ ہوئی جس میں میر غلام نبی کلوڑو شہید ہو گئے یا قتل ہو گئے یا مارے گئے جو بھی آپ اس کو نام دیں اس کے بعد بھی میر بجار خان تالپور کے پاس بھی یہ ایک اپشن موجود تھا کہ وہ خود حکمران بن جاتا مگر ایک دفعہ میاں غلام نبی کلوڑو کے چھوٹے بھائی میاں عبدالنبی کلوڑو کو حکمران بنایا اس کا سبب یہ بنا کہ جس وقت میاں غلام نبی کلوڑو کا انتقال ہوا یا شہادت ہوئی اس وقت میاں سرفراز کلوڑو زندہ تھے اور پکہ قلعہ حیدر آباد میں قید تھے میاں عبدالنبی کلوڑو کے پاس اور جیسے میاں عبدالنبی کو یہ خبر ملی کہ غلام نبی کلوڑو شہید ہو گیا اور بجار خان تالپن سرفراز کلوڑو کو دوبارہ بنانا چاہتا ہے تو اس نے ایک سازش کے تحت سرفراز کلوڑو اس کے دو بیٹوں اور ایک بھائی کو قتل تالپن اور کلوڑو کے درمیان بغاوت کا آغاز ہوا اس کا سبب کہتے ہیں میاں غلام نبی کلوڑو تھے ان کے دور سے بلند عمارت گرنا شروع ہوئی جو آخر کار آہستہ 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 سترہ سو ترہ سی میں ختم ہو گئی یہ مقبرہ کہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی میاں عبدالنبی کلوڑو نے اپنے دور میں جو سترہ سو چھے تر سے لے سترہ سو ترہ سی تک سات سال پہ محیط تھا اس دوران تعمیر کرایا تھا مگر اس مقبرے میں ایک اور خاص بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں جس کے بغیر اس ویڈیو کو مکمل تصور نہیں کرتا ہوں یہ آج جیسا کہ آپ کو آری ہوگی میرے بیگراؤنڈ میں جمعہ کا خطبہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم بھی چلتے نماز پڑھتے اور آپ کو مقتصر ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میاں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی آئیں گے تو اس سے صرف کلھوڑا کالوڑی میں آدھا فرلانگ یعنی کہ صرف دو سے تین منٹ کا پیدل راستہ ہے یہ بالکل برابر میں اس طرف یعنی میرے بائیں سائیڈ پہ آپ جائیں گے تو میاں غلام شاہ کلھوڑو بانی ہیدر آباد کا مقبرہ ہے اور وہ مقبرہ آپ یقین مانیں مرجع خلائق ہے کہاں کہاں سے لوگ وہاں آتے ہیں منتیں مانتے ہیں ان کو مچھلی والے بابا کا درجہ دے رکھا ہے ان پہ منتیں مرادیں ہوتی ہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں ارس ہوتے ہیں میاں غلام شاہ کلھوڑو کے اور یہ اور جو اللہ کی طرف جن کی رغبت کم ہے ان کا انجام اللہ نے صاف دکھایا ہے اور آپ اسی طرح میاں غلام شاہ کے علاوہ میاں سرفراز کلوڑو جو کہ ان کے بھتیجے تھے چھوٹے اور ان کی وجہ سے ان کو حکومت چھوڑنی پڑی قید میں جانا پڑا قتل ہونا پڑا میاں غلام نبی کلوڑو میاں عبدالنبی کلوڑو کی وجہ سے آج ان کا مزار بھی مرجہ خلائق ہے لاکھوں کی تعداد میں عوام جاتی ہے لیکن ان مقبروں پہ جنہوں نے ایک سال حکومت کر لی دیڑھ سال حکومت کر لی سات سال حکومت کر لی بقی اس ٹائم تو یہ بادشاہ بن گئے حکومران بن گئے مگر آج یہاں پہ ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے یا نام لیوہ بھی ان کا کوئی نہیں ہے اور ان کے مقبروں پہ لوگ اپنی منت مراد پوری کرنے اور اللہ سے حاجت روائی حاصل کرنے کے لی جا رہے ہیں یہ قدرت کا انتقام ہے اور آپ کے سامنے ہے حیدر آباد میں آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں کے تو چلتے ہیں اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیوز پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل اسد ویڈیوز کو زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس ٹیک کی فیکچول معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ کو زیادہ سے زیادہ مل سکیں شکریہ